ہم دیکھتے ہیں کہ کو پرموٹ کیا جا چکا تھا لیکن وہاں پر ایک کلیک بتاتی ہے کہ مسلنگ نے پہلے ہی کہ کو سارے اگزیم کی کوشن بتا دیئے تھے تو وہاں پر فینکزو یاد کرتا ہے کہ مسلنگ اس کے آفس میں آئی تھی تو وہ پھر مسلنگ سے پوچھتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا تو مسلنگ اس پر گستہ کرنے لگتی ہے اور اسے باتیں سنانے لگتی ہے اور پھر ایڈمٹ کر لیتی ہے کہ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے تو مسلنگ کو کہتا ہے میں تمہیں فائر کرتا ہوں تو وہ کہتی ہے میں خود ہی یہاں سے جا رہی ہوں اب وہ کےکو بھی وہاں سے جانے کو کہتا ہے اور شیان کو پرموٹ کر دیا جاتا ہے اب ہم لیان کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی مین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس سے بتاتا ہے کہ میں ریسنڈلی ایک فرنڈ سے ملا تھا جو کہ میری فرنڈ جیسی تھی بلکل ہی ان سے کہتا ہے کہ ایک بورڈی میں دو سولز ہو سکتی ہیں تو لیان اسے سست سمجھنے لگتا ہے تو اسے بتاتا ہے کہ میں مزاق کر رہا ہوں ایسا صرف نویس میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے سے واپس کیسے بھیجوں تو کہتا ہے کہ تم سیریس ہو تو لیان کہتا ہے ہاں تو اسے بتاتا ہے کہ اپنی فرنڈ کو وہاں پر لے کے جا اور جہاں پر وہ جایا کرتی تھی اور ان لوگوں سے ملوا اور ان سے وہ ملا کرتی تھی اب ہم شیان کو دیکھتے ہیں جس کے پاس لیان کی گول آتی ہے تو ساری کولکس بات کر رہی ہوتی ہے کہ مسٹر لیان ہے تو لیان اسے کہتا ہے مجھے تمہیں کہیں لے کر جانا ہے تو شیان منع کرتی ہے لیکن پھر وہ مان جاتی ہے تو وہاں پر لی آتی ہے اور اسے کہتی ہے تو مسٹر لیان کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہو چلو میں تمہیں ریس اپ کرتی ہوں اور اسے زبادرستی وہاں سے لے جاتی ہے اب ہم لیان کو دیکھتے ہیں جو کہ شیان کو پک کرنے آتا ہے تو شیان اسے اس کے پیسے ریٹن کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس طرح کال مت کیا کرو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا کوئی افیر ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے فرنڈ سے کیسے ملوں گی مجھے تو شیان کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو وہ کہتا ہے وہ بالکل تمہاری طرح تھی تو وہ کہتی ہے تو مجھے میرے فون کے بارے میں کچھ بتانا تھا تو وہ کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں اور اسے وہاں سے لے کر جاتا ہے اب ہم ان دونوں کے ان کے سکول کے فرنڈ کے ساتھ دیتے ہیں جہاں پر وہ شیان ان لوگوں کو پہچان نہیں رہی ہوتی تو لیان ان کی ہیلپ کرتا ہے اور سب کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک لڑکی جس کا نام لنگ شینگلنگ ہوتا ہے وہ شیان کو کہتی ہے کیا تم مجھے بھول چکی اور لیان اس کی ہیلپ کرنے لگتا ہے تو وہ منع کرتی ہے اور کہتی ہے یہ مجھے بھول نہیں سکتی لیان اس کی پیک پر کچھ لگتا ہے تو وہ پھر بھی اسے بھچان نہیں سکتی تو وہ کہتی ہے کہ میں حیران ہوں کہ تم مجھے بھول چکی اور اسے کہتی ہے تم نے میرے 500 یوان چھرائے تھے تو وہ لیان کو ڈرنگ دیتی ہے لیان وہ ڈرنگ لے لیتا ہے کہتا ہے کہ شیان سب کچھ بھول چکی اس لئے تم ایسا کر رہی ہو تو شیان اسے ڈرنگ پینے سے روکتی اور اسے کہتی ہے کہ تم جان بچ کر ایسا کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے کیا تمہارے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ میں نے تمہارے پیسے چھرائے تھے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں تو وہ کہتی ہے نہیں تم ایل لیان کو پسند کرتی ہو تمہارے سامنے میرا خیار رکھ رہا تھا اس لئے تم ایسا کر رہی ہو تو وہ اس کی یہ اور شیان کی لڑائی ہونے لگتی ہے تو اس کے فرنڈز انہیں روکتے ہیں لیکن وہ شیان کے اوپر پانی پھینک دیتی ہے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے تو لیان کو کہتی ہے کہ تم مجھے یہاں ایمبیرس کروانے کے لیے لے کر آیا تھے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب ہم شیان کو لیان کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اس کے گھر میں ہوتی ہے تو وہ دونوں ایک کانٹریکٹ بناتے ہیں جس میں لیان کہتا ہے کہ تم اس کا رول پلے کر رہی ہو تمہیں اس کا رول اچھے سے پلے کرنا ہے اور اس کے لیے مشکلات نہیں کرنی اور شیان کہتی ہے تمہیں مجھے گھر واپس بیجنا ہے اب وہ دونوں کانٹریکٹ پر سائن کرتے ہیں تو شیان اسے اپنے فون کے بارے میں پوچھتی ہے اور اس سے فون مانگتی ہے اب وہ اس کا فون دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو فورس تمہیں یہاں پر لے کر آئی ہے وہ ایک مین کی طرح ایکٹ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ کیا یہ کوئی ہیکر تھے اور اسے فون کے بارے میں بتاتا ہے کہ کسی نے مجھے جب تم یہاں آئی تھی تمہارے لوکیشن بھیجی تھی تمہارے فون کے ذریعے تو کہتی ہے کہ جب میں یہاں آئی تھی تو میرا فون بنتا تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور اپنا فون چیک کرنے لگتا ہے اور اسے کھولتا ہے اب ہم دونوں کو شاپ میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ فون چیک کرواتے ہیں اور اس فون میں ہم دونوں کو ایک لوکیٹر ملتا ہے وہ چیک کرتے ہیں یہ لوکیٹر کہاں کی لوکیشن بتا رہا ہے جب وہ دونوں کو لوکیشن پتا چلتی ہے وہ دونوں یہاں سے ہی جاتے ہیں تو شیان کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہارا فرینڈزو جنگ یانگی یہ سب کچھ کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ ایسا مین نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں اسی نے کیا ہے تو لیان کہتا ہے کہ تم اس پر ٹرسٹ کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پرامس کرتا ہوں میں تمہیں واپس بھیجوں گا اب ہم ان دونوں کو کسی مال میں دیکھتے ہیں جہاں پر لیان کہتا ہے کہ تم یہاں رکھوں میں جا کر دیکھتا ہوں اگر وہاں پر کوئی خطرہ ہوا تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اوائیڈ کر رہے ہو مجھے زوجنگ یان کا پتہ نہ چل سکے لیکن وہ وہاں سے چھوڑ کر چلا رہتا ہے اب وہاں پر کسی مین کو دیکھتا ہے جس کا وہ پیچھا کرتا ہے وہاں پر جیسے ہی لیان اسے فالو کر رہا تھا وہ شیان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے جیسے شیان پلٹ کر دیکھتی ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور شیان اپنے آس پاس دیکھنے لگتی ہے لیان بھی اس جگہ کو اچھے سے دیکھتا ہے لیکن لیان کو وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی ثبوت ملتا ہے لیان فون کے سنگنل دیکھتا ہے اب ہم شیان کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی بھی اپنے آس پاس دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہاں پر لیان آتا ہے لیان اسے بتاتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جیسے کہ کوئی ہوا میں گائب ہو گیا تو وہ کہتی ہے کہ ہوا میں گائب ہو گیا نے اسے جانے دیا تو وہ کہتا ہے کہ وہ زوجنگ یونگ نہیں تھا شاید وہ کوئی اور ہو اور ہمارے آس پاس لوگوں میں کسی کو ہماری سچائی پتہ ہو تو شیان کہتی ہے تم آرگیو کیوں کر رہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب ہم دونوں کو کار میں دیکھتے ہیں انجام پر لیان اسے کہتا ہے کہ تمہاری تبد خراب ہے تو شیان نہیں کہتی تو شیان اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ لوگ وہی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو مجھے آوائیڈ کرتے تو شیان کہتی ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ ہے تو ہمارا یہ سب کچھ کرنا بہت زیادہ رسکی ہے اور پھر اس سے کہتی ہے اگر تمہیں میرے لوکیٹر سے کچھ بھی پتہ چلے تو مجھے سب سے پہلے بتانا میں سیلون میں ہوں گی کوئی ایکسکیوز مت دینا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اسی مین کو دیکھتے ہیں جو کہ شیان کو فولو کر رہا تھا اور ایک لیڈی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے انہیں ڈونڈ لیا تو کہتی ہے کہ انہیں مت چھوڑنا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہم شیان کو ہیئر سالون میں دیکھتے ہیں جہاں پر اس کے پاس لی آتی ہے اس سے پوچھئے کیا تمہارا کوئی آج اپوائنٹمنٹ ہے تو وہ کہتی ہے نہیں میں بس تھکی ہوئی تو وہ کہتی ہے کہ میری ایک فرینڈ نے شاپنگ پہ جانا ہے اپنے بار فرینڈ کے ساتھ کیا تم اس کا میک آور کر دوگی تو اسے فرینڈ وہاں آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں کر دوں گی اب ہم دیکھتے ہیں شیان اس کی فرینڈ کا میک آور کرتی ہے جو کہ اسے بہت زیادہ پسند آتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم میرا بھی میک آور کر دوگی مجھے اپنے بار فرینڈ کے ساتھ جانا ہے تو اس کا بھی میک آور کرنے لگتی ہے اب ہم لیان کو فون ریپیئر شاپ پر دیکھتے ہیں جہاں پر وہ شاپ کی پر اسے بتاتا ہے کہ اس فون میں ایک لوکیٹر ہے لیکن اسے فون کے لوکیٹر کام نہیں کرتا پوچھتا ہے کیوں نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے کہ کیونکہ اس سے پاور نہیں ملی کچھ ٹائم سے اسی لیے وہ ابھی کام نہیں کرتا تو وہ پوچھتا ہے کہ اسے پاور کب سے نہیں ملی تو وہ کہتا ہے کہ ایک یر پہلے سے اسی کے ساتھ ہماری اس اپیسوڈ کا انڈ ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں